سجدہ سہیب ہر اس غلطی پر کیا جاتا ہے جب نماز کے کسی ایک رکن میں کوئی کمی رہ جائے یا کوئی غلطی ہو جائے جیسے دوسری رکت میں اگر تشاخت پڑھنا بھول جاتے ہیں تو بھی سجدہ سہیب کیا جا سکتا ہے یا تیسری رکت میں جب وطر کی تیسری رکت میں اگر دعائے کنوت پڑھنا بھول جائیں تو بھی سجدہ سہیب کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سورہ دعائے کنوت پڑھنا بھول جائیں تو پھر اس کو رکو سے اٹھنے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی رکو میں جانے کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولقل حمد کہہ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی دعائے کنوت پڑھی جا سکتی ہے اگر اگر اس موقع پر بھی بھول گئی اور تیسی رکعت کی تشاہد کرنے کے بعد مکمل یاد آئی تو پھر سجدہ سہیب ادا کیا جا سکتا نہیں ہے اس کو ادا کرنا لازم ہے اور سجدہ سہیب کے مختلف طریقے ہیں یا تو یہ کہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے زائد کر لیے جاتے ہیں سارا تشاہد مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے دو سجدے زائد کر لیے جاتے ہیں اور پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے یا سارا تشاہد مکمل کرنے کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کر کے پھر دو سلام پھیر دیے جاتے ہیں یا تشاہد کا سارا پڑھنے کے بعد دونوں سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے زائد کرنے کے بعد پھر دو سلام کر لیے جاتے ہیں اور یہاں اگر یاد ہی سلام پھیرنے کے بعد آئے کہ دعای قنود پڑھنا بھول گیا تھا تو پھر تکبیر کہتے ہیں بغیر کسی قیام اور رکوع کے سیدھے دو سجدے کرنے کے بعد سلام پھیر لیا جاتا ہے یہ سجدہ سحف کے مختلف طریقے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں ان میں سے کوئی ایک طریقہ اپنایا جا سکتا ہے اور میں پھر دور آ رہی ہوں دعای قنود کہ وہ بھول جانے کے بعد سجدہ سحف ادا کیا جائے گا موسیقی